اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم کریں گے جی انسٹینٹ فیشل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کیسے گھر پہ انسٹینٹ فیشل کر سکتے ہیں کورین سکن کیر کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر پہ یہ فیشل کر سکتے ہیں آپ کو کسی سالون جانے کی ضرورت نہیں ہے فیشل کا فرس ٹیپ ہوتا ہے کلنزنگ تو ہم کلنزنگ کریں گے اپنے اس کلنزر سے لو پی ایچ جینٹل گوڈ مورننگ کلنزر یہ میں اس لئے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس میں کوئی ہارش ایکٹیوز نہیں ہے اور زیادہ کیمیکلز نہیں ہے صرف یہ لو پی ایچ جینٹل ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کوئی سا بھی کلنزر ہے جو آپ یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں ہارڈ این فاسٹ رولز نہیں ہیں کیونکہ کلنزر تو آپ نے ظاہر ہے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور اس سے آپ نے واش کرنا ہے بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سکن کو اچھے سا کلین کر دے آپ کے ساری جو ہے نا ڈرٹ اور گنک وغیرہ ریموف کر دے یہ آپ کے کلنزر میں پراپٹیز ہونی چاہیے تو یہ کلنزر مجھے بہت پسند ہے یہ کاؤز ریکس کا ہے لو پی ایچ جینٹل گوڈ مورننگ کلنزر تو یہ اگر آپ ٹرائے کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں مجھے یہ بہت سوٹ بھی کر رہا ہے اور بہت پسند ہے یہ میں تھوڑے دن پہلے تھوڑا سا ٹرائبلنگ کر رہی تھی جس کی وجہ سے میرے سکن کیر روٹین ڈسٹرب ہوئی تھی اور مجھے دوبارہ سے بمس فیل ہونے لگے اکنی بھی ایک دو پیمپلز بھی آگئے تو میں سکن کیر روٹین کو فولو نہیں کر سکی تو اس لئے اب میں نے سوچا کہ میں آتے ہی اس کو سٹارٹ کروں اور آج ہم کریں گے جی انسٹینٹ فیشل اچھے سے کلنزنگ کرنے کے بعد میں اس مایکرو فائبر کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی سکن کو جو ہے وہ کلین کروں گی ویسے تو آپ نے فیس ووش کرنا ہے ظاہر ہے کلنزر کے بعد لیکن اب میں بار بار ادھر سے اٹھ کے نہیں جانا جا رہی تھی تو میں نے اس لئے پاس ہی پانی اور یہ مایکرو فائبر رکھ لیا اس کے ساتھ بہت اچھا کلین ہوتا ہے اور بہت ایزی لی بہت سوفٹ ہے یہ سکن کے اوپر ہاش بھی نہیں ہوتا ہے تو بہت دیکھیں سکن کلین فیل ہوتی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا فرس ٹیپ کلنزنگ کا جو کہ ہمارے فیشل میں بھی ہوتا ہے اس کے بعد فیشل میں آپ کے سیکنڈ سٹیپ پہ وہ کرتے ہیں جی سکرپ اس میں آپ نے ایکسفولیشن کرنی ہوتی ہے یا فیزیکل سکرپ کے ساتھ یا پھر آپ کیمیکل ایکسفولیٹر یوز کرتے ہیں میں ادھر کیمیکل ایکسفولیٹر یوز کروں گی جو کہ ہے دہ اوڈنری کا اے اچھے بی اچھے سلوشن تو وہ میں اپلائی کروں گی اس کے لئے سکن جو ہے وہ آپ کی پروپر ڈرائی ہونی چاہیے میں نے اپنی سکن کو پہلے پروپر ڈرائی کیا ہے پھر میں اس کو یہ اپلائی کرنے لگی ہوں ڈیمپ سکن پہ یا گلی سکن پہ آپ نے کبھی بھی اس کو اپلائی نہیں کرنا تو یہ میں اس طرح سے اپنی سکن سے تھوڑا سا دوری دروپر رکھ کے اس کو اپلائی کر رہی ہوں ٹچ نہیں ہونے دیری اور ویسے بھی اس کو یہ میں کیلئی یوز کرتی ہوں تو اس کو تھوڑا بہت اگر سکن پہ ٹچ ہو بھی جائے تو ایسا چھ اتنا ایشو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو ایوائیڈ کریں یا تو اپنے ہاتھ پہ دروپس نکال لیں اور پھر اس کو فیس پہ لگا لیں یا پھر اس کو تھوڑا سا فیس سے دور رکھ کے اپلائی کریں تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے اچھے سے اپنی سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے مساج نہیں میں اس کی کر رہی دیکھیں میں تھرڈ فنگر یوز کر رہی ہوں تاکہ بلکل بھی یہ رب نہیں کرنا آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے صرف آپ نے اس کو اپنے سکن پہ اچھے سے اپلائی کر لینا ہے یہ میں نے اچھے سے اپلائی کرنا ہے اس کو آپ کو پتہ ہے آپ نے اس کو لگا کہ ٹین منٹ سکھ چھوڑنا ہے یہ آپ کی ڈیڈ سکن کو بھی ریموف کرتا ہے آپ کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو بھی ریموف کرتا ہے اور آپ کی سکن پہ اکنی اور سارا یہ ان چیزوں کو پریونٹ کرتا ہے تو آپ کی سکن کے بریک آؤٹس کو اور جو ہیں وہ سارا یہ جو ہے پریونٹ کرتا ہے یہ دیکھیں ہم ٹین منٹ کے بعد میں آپ کے سامنے ریموف کر رہی ہوں میں نے ویڈیو کو بیچ میں سے کٹ کی ہے شوٹ کی ہے تاکہ ظاہر ہے اتنی لمبی ویڈیو تو نہیں چل سکتی تھی نا کہ ایک فیشل اگر ایک گھنٹے میں ہو رہا تو ایک گھنٹے کی ویڈیو تو نہیں آپ کو دکھانی تو آپ کو جو ہے وہ صرف ضروری چیزیں دکھانی ہے تو آپ کو تاکہ پتا چلے اور کہ میں نے کیا کیا اپلائے کیا اور کیسے اس کو اچھے سے ہم ریموف کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ایسیڈ کو اچھے سے اپنی سکن سے آپ نے آپ اس کو بھی ایزیلی واش کر سکتے ہیں ٹین منٹس کے بعد لیکن میں نے اس کو بھی مایکرو فائبر سے ہی ریموف کیا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے فیشل میں ماسک ضرور لگاتے ہیں تاکہ آپ کی سکن کے جو پورز اوپن ہوئے ہیں ایکسپوریشن سے اور آپ کی ساری مساج وغیرہ سے وہ سارا آپ کا جو ہے وہ اینڈ پہ آپ نے ماسک لگانا ہوتا ہے تاکہ آپ کے پورز گلوز ہو جائیں اور یہ جو ماسک میں اپلائے کر رہی ہوں یہ پورز کو کلین کرنے میں کلنز کرنے میں ہماری اور زیادہ ہلپ کرے گا یہ آپ کے سامنے میں نے شو کروایا یہ کلیرز کا پور کلے ماسک ہے جو کہ بہت اچھا ہے اس کے بہت اچھے ریویوز ہیں بہت بینیفٹس ہیں تو یہ دیکھیں اور اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا سمودھ ہیں یہ ایسے صرف میں برش کے ساتھ ٹچ کر کے اپلائے کر رہی ہوں اور یہ کتنی ایزیلی بلینڈ ہو رہا ہے اور اپلائے ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے پور کلے ماسک کے نام سے میں نے اپنے ہاتھ پہ اس لئے پہلے اس کو نکال لیا تاکہ بار بار میں وہ برش جو ہے اپنی سکین کے ساتھ ٹچ کر کے دوبارہ اس بوٹل میں نہ ڈالوں بلکہ میں اس کو اپنے ہاتھ پہ نکال لیتی ہوں تاکہ میں ایزیلی ادھر سے جتنا لگنا ہے اس اندازے سے میں نے اس کو اپنے ہاتھ پہ لیا ہے اور یہ سارا جو ہے وہ میں اپلائے کر لوں گی اور اس طرح سے جو جار کے اندر باقی کا پروڈکٹ ہے وہ کنٹیمنیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان چیزوں کا خیال آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہوتا ہے اپنی سکین کےر میں اگر آپ گندی چیزیں یوز کریں گے گندے برش یوز کریں گے مایکرو فائبر جو آپ یوز کریں اس کو آپ کلین نہیں کریں گے اور اسی طرح یوز کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے وہ سکین کےر آپ کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دے گی ٹھیک ہے تو وہ آپ کے اور زیادہ بریک آؤٹس کرے گی یا پھر بامس اور اس طرح کی بلیک ہیڈز بائیٹ ہیڈز کریں گی ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں اچھے سے اپلائی کر لوں گی یہ جو ہے وہ ہمارے پور کو کلنز کرنے میں اور ہماری سکین کو لفٹ کرنے میں ٹائٹن کرنے میں ہیلپ کرے گا زیادہ لگتے ہیں تو آپ ادھر جا کے منتھلی فیشل لیتے ہیں لیکن یہ فیشل جو ہے وہ آپ ہر ویک لے سکتے ہیں ہر سنڈے کو آپ یہ فیشل لے سکتے ہیں اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا سکین اتنی آپ کی سکین گلو کرے گی آپ خود دیکھیں گے کہ فیشل کے بعد جتنا آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں اس سے ٹین پرسنٹ زیادہ ہی ریزلٹس آپ کو آپ مرسا ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ فیشل کیسا لگا اور آپ کو کیسے ریزلٹس ملے اور اس کے ریزلٹس ہر پرسن کو ملیں گے یہ آل سکین ٹائپس والے یوز کر سکتے ہیں دا آرڈنری کا اے اچے بی اچے جو ہے وہ آپ ویکلی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو بہت فریکوینٹلی نہیں یوز کرنا کیونکہ یہ ظاہرہ ایکسفولییٹ کر رہا ہوتا ہے اور اوور ایکسفولییشن بھی ہماری سکین کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ کی سکین بہت یوز ٹو ہو جائے اور آپ کو لگے کہ ہاں جی میری سکین اب یوز ٹو ہو گئی اور کوئی ریاکشن نہیں ہو رہا تو آپ اس کو تھرڈ یا فورت ڈے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فریکوینٹلی آپ اس کو اپلائے نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری سکین کو اوپر سکین لیئر کو ریموف کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہماری سکین جو ہے وہ ایریٹیٹ ہونے کا ڈار ہوتا ہے اب ہم دیکھیں ہمارا فیشل ایک قسم کا ہم نے کر لیا ہے ماسک بھی اپلائے اس کے لیے اب ہمیں سکین کی ہائیڈریشن بہت ضروری ہے تو ہم یہ اپنا اور ابھی میں یہ ڈیمپ سکین کے اوپر ہائیلرونک ایسیڈ ٹھیک ہے لوریل کا ہائیلرونک ایسیڈ آپ میں اپلائے کر رہی ہائیلرونک ایسیڈ جو آپ ایسیڈ کرتے ہیں مجھے ہائیلرونک ایسیڈ کے ریزرڈ اچھے لگے اور آج کل میں اس کو یوز کر رہی ہوں مجھے یہ بہت پسند آیا اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں جو 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 چیزیں مجھے اچھی لگیں تو یہ میں آج کل یوز کر رہی ہوں اس کے بعد سنیل دیں گے اگر آپ اس کو اپنی سکن کے روٹین میں ایڈ کر لیں سنیل میوسین ہے یہ کاؤزریکس کا اور اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جل بناوں گی تو یہ میں تھوڑا زیادہ ہی کوانٹیٹی میں لیتی ہوں تو فور فائیو ڈروپس نا کر رہے ہوتے ہیں اور میں تو اپنے ہینڈ پہ بھی ساتھ ساتھ ہی اپلائے کرتی رہتی ہوں تاکہ ہینڈ بھی ساتھ ہوتے رہے ہر چیز صرف اپنے فیس کا ایتو نہیں خیال رکھنا اپنے ہاتھ پاؤ باڈی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہیئر کرتی ہم نے ہائیلرونک ایسیڈ اور سنیل میوسین ایسنس پاور ایسنس یوز کیا ہے ان کو ہم نے مویشترائزر کے ساتھ لوک کرنا ہے ان کو صرف ہائیلرونک ایسیڈ جو ہے وہ لگا اس طرح اگر ہم چھوڑیں گے تو ہماری سکن کا ہی مویشتر ابزورب کرے گا تو اگر ہم اس کے اوپر مویشترائزر نہیں لگائیں گے اس کو لاک نہیں کریں گے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا اس لئے اس کے بعد میں سنیل میوسین اول ان ون کریم اپلائی کری ہوں یہ بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں اس کا تیکسچر اس طرح ہوتا یہ دیکھیں جیسے جیلی ٹائپ سی اور یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے سنیل میوسین اگر آپ کے پاس یہ ہے یا آپ کوئی اور مویشترائزر یوز کر رہے ہیں آپ وہ اپلائی کر لیں اور یہ اگر آپ فیشل انسٹین فیشل یوز کریں گے ہر ویک میں تو آپ لوگ خود مجھے بتائیں گے کہ میرے کومنٹس میں کہ ہمیں اس کا اتنا زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے اور اگر جو برائیٹ برائیٹ ٹو بی ہیں جن کی شادی ہونے والی اگر وہ چھ مہینے پہلے بھی یہ سکن کیر شروع کر دیں ہر ویک میں یہ کرنا سٹارٹ کر دیں سارے سٹیپس کو فولو کریں تو وہ مجھے دعائیں دیں گی اب بہت کچھ شیئر کرنے کو جو کہ میں بتانا چاہ رہی تھی اور تھوڑے سے اس کے فیشل کے سٹیپس مجھے سکپ کرنے پڑے صرف اس لئے کیونکہ میری بیٹی رو رہی تھی اس کا سونے کا ٹائم تھا انشاءاللہ پھر شیئر کروں گی اللہ حافظ